ہیلو فرینڈ جیسری کشنا رادے رادے سواگت ہے آپ سبھی کا میری سوپر لوگ کی چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں آپ کو گرم میں لڑکا ہونے کی چھے ٹھوس لکشنوں کے بارے میں دوستو چینل پر پہلی وارہ چینل کو سبسکرائب کریں سایڈ میں بیل بٹن کو دبائیں میری آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پانے کے لیے دوستو ہمارا بیٹا بیٹی مبھید باب کرنا بلکل نہیں ہے نائے اس چیزوں کو بڑھا دوستو ہمارا بیٹا بیٹی دونوں ہی ایک سمان ہے آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں سب سے پہلا جو لکشن ہے دوستو بہت ہی صحیح اور ستھیک ثابت ہوتا ہے اگر آپ کی ایڈیو کا رنگ کلر چینج ہو گیا ہے یعنی کی آپ کی جو ایڈیا ہیں بہت جادہ فٹنے لگ گئی ہیں اور فٹی سی رہتی ہیں اور ان میں سے خون بھی نکلتا ہے کئی باری آپ جادہ فٹ جاتے ہیں تو خون نکلنے لگ ج جاتا ہے دوسرا لکشن ہے دوستو آپ کے گلے میں اگر خراز بہت زیادہ رہتی ہے کھچاب رہتی ہے خانسی کا ٹھسکا رہتا ہے پوری ہی پریگننسی تو دوستو یہ بیبی بوئی ہونے کی نسانی مانی جاتی ہے ایسی استثیتی میں آپ نے بیٹے کو کنسیب کیا ہے جبکہ لڑکی ہونے کے ٹائم پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تیسرا لکشن ہے دوستو اگر آپ کی آنکھوں میں پیلا پن ہے ہاتھ پیروں کے ناکونوں میں پیلا پن آ گیا ہے تو دوست دوستو یہ لڑکا ہونے کا ہی لکشن مانا جاتا ہے لڑکی ہونے پر ناکونوں پر رنگ گلا بھی ہو جاتا ہے اگلے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو اگلا جو لکشن ہے بہت ہی سٹیک اور صحیح ثابت ہوتا ہے اگر آپ کے جو پلک کے بالے ہیں بہت زیادہ ٹوڑتے ہیں اور آپ کے پلک اوپر سے ڈارکنیس آگیا ہے کالا پنا گیا ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک پنا گیا ہے تو دوستو یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بی بوئی ہونے کا لکشن ہوت بہت زیادہ ٹوڑتے ہیں آنکھوں کے نیچے کالا پن بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ کے جو پلک ہیں وہ کالے پن پر ہو گئے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہونے پر جو گرم میں لڑکا ہوتا ہے تو یہ لکشن اکثر دیکھا جاتا ہے لیکن کچھ مہلائیں اس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں یہ بی بوئی ہونے پر یہ لکشن اکثر دکھائی دیتا ہے دوستو ہماری بھوڑی بوچھر کو مہلائیں بتایا کرتی ہے اگلے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے اپنے سریر میں سے آپ نوٹس کریں آپ کے اپنے سریر میں سے آپ کو اسمیل سی لگتی ہے بدبوسی آتی ہے آپ کو کبھی کبھار پسینہ نہیں آتا پھر بھی آپ کو اسمیل سی آتی رہتی ہے تو دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بی بوئی ہونے کی نسانی ہوتی ہے ایسی اسٹیسی میں اپنے لڑکے کو کنسیب کیا ہے دوستو لڑکی ہونے کے ٹائم پر ایسی کوئی بھی لکشن دکھائی نہیں دیتا ہے اگلے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو تھرڑ مند سے لے کر کے اور آپ کو نائن مند تک کے بیچ میں اگر آپ کو بلڑ کے ڈارک سپورٹس آ جاتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہونے کا صبح لکشن مانا جاتا ہے ایسے اسٹیسی میں آپ نے ایک بیٹے کو کنسیب کیا ہے اگر آپ کو یہ آپ کے لیور پین شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ لڑکا ہونے کا ہی لکشن مانا جاتا ہے کسی کسی کو یہ نائن مند پر آتی ہے کسی کسی کو یہ بیچ میں بھی ہو جاتا اور کسی کسی کو یہ ڈیلیوری سے ایک گھنٹے دو گھنٹے پہلے بھی جب لیور پین شروع ہوتے ہیں تب بھی دکھائی دیتا ہے دوستو یہ بی بی بوئی ہونے کا ہی لکشن مانا جاتا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی جرور بتائیں جے سری کشنا رادے رادے جے ماتا دیا بچیلے کے آپ سبی کو کربا چوتکی آپ سبی کو بہت بہت بدھائی